بسم اللہ الرحمن الرحیم والمفرد الجامد فارغن و ایشتق فوزو زمیر مستقیم و ابرزنہ مطلقن حیث تلاب ما لیس معناہ لہو محسلا ہماری گفتگو خبر کے بارے میں ہے مبتدہ کے خبر کی مختلف حالات ہے کچھ حالات پہلے بتا دیا ہے خبر یا مفرد آتا ہے یا جملہ آتا ہے یہ پڑا ہے نہیں پڑا خبر جملہ ہونے کے صورت میں اس جملے کے اندر رابطے کے لئے ضمیر ہونی چاہیے ضمیر مستطیر ہوگی یا ضمیر ظاہر ہوگی اور بعض صورتیں ایسی بتا ہے جس میں رابطے کی ضرورت نہیں تھی یہ تو پہلے درس ہے آج کی درس میں خبر کو دوبارہ دو صورتوں میں تقسیم کرتے ہیں خبر دو حالت ہے یا خبر مفرد جامد ہے یا خبر مشتق ہے مفرد سے مراد یا خبر جملہ نہیں ہے خبر مفرد کے اقسام ہے مفرد کس کے مقابل میں آیا ہے جملہ کے مقابل میں تو اگر خبر جملہ ہو تو اس کا حکم بتا دیا نا پہلے تو جملہ کے مقابل میں کیا ہے خبر مفرد ہے خبر مفرد خبر مفرد کی دو صورت ہے خبر مفرد جامد ہے یا مشتق ہے جامد اور مشتق تو آپ نے سرب میں سرب سادہ میں سرب امیر میں پڑا ہوگا جامد اور مشتق تو پتا ہے نا تو جامد وہ ہے جو ایک ہی صغہ رہتا ہے اس کے لئے کوئی آگے صغہ نہیں بنتے ہیں اس کے لئے گردان نہیں ہوتی ہے سرب کے لحاظ سے جامد وہ ہے مشتق وہ ہے جس کے لئے مختلف صغہ بنتے ہیں یہ تو پہلے پڑا لیکن یہاں پہ جامد کا کوئی اور معنی بتا رہا ہے جامد کا کچھ اور طریقے سے مطلب سمجھا رہا ہے اسی طرح مشتق کا بھی کچھ اور معنی بتا رہا ہے جو بہرحال پہلے کی طرح ہے لیکن یہاں تعبیر میں فرق ہے عبارت بیان کرنے میں فرق ہے ورنہ مطلب تو وہی ہے تو خبر مشتق سے کیا مراد ہے مشتق اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جامد تو خود بخود سمجھ میں آئے گا تو خبر مشتق کی تعریف یہاں پہ کیا ہے مسوطی میں شارع نے بتایا جامد کا معنی کیا ہے جامد کا معنی سمجھے تو مشتق اس کا زد ہے تو جامد وہ ہے جو صفت نہیں ہے ایسی صفت نہیں ہے جس کے اندر فیل کا معنی اور اس کے حروب زمن میں ہو سمجھو ہاں یہ باتیں کیا ہے خبر جامد وہ خبر ہے جو صفت نہیں ہے صفت سے کیا مراد یعنی اس میں فائل اس مفہول کو صفت کہتے ہیں تو اس میں فائل مفہول صفت مشبہہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی صفت نہیں ہے جس کے اندر فیل کا معنی زمن میں ہو اور فیل کے حروب زمن میں ہو ایسی صفت نہ ہو اس کو جامد کہتے ہیں اب جامد کا معنی آپ نے سمجھا تو مشتق اس کا برخلاب ہے مشتق کیا ہے صفت ہے اور اس صفت کے اندر فیل کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور فیل کا حروب بھی پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشتق مشتق اور جامد کے بعد مکمل ہو گئی ہے ابھی اس کو مثال بھی دینا پڑے گا ایک مرکہ دون کے لاؤ مثال کے طور پر زاربن جامد ہے یا مشتق ہے ابھی اس تاریف کی بنا پر آپ خود بتا سکتے ہیں زاربن مشتق ہے زاربن مشتق ہے مضروبن مشتق ہے کیونکہ مشتق کے تاریف ہم نے یہاں پہ جو کی ہے جامد کے تاریف کی ہے یہ اس پر برابر آتا ہے کیونکہ مشتق کا معنی وہ صفت ہے جس کے اندر خیل کا معنی اور خیل کا حروب پائے جاتا ہے جس کے اندر خیل کا معنی اور حروب موجود ہے تو اب زاربن میں یہاں زاربون کا معنی اور حروب بھی ہے ہی ہے یا نہیں ہے یہ زاربون کا معنی مارنے والا ہے یہ ہر برابرہ ہے اور زوا ترابا یہ حروب ہے زوا ترابا اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے نا فقط صرف علیویٰ یہاں پر فرق آیا ہے زاربون اس میں یہاں فرق آیا ہے یہ تو اضافی حروب ہے جو حروب ہے اصلی ہے وہ ایک جیسے ہے فیل کے جو اصلی حروب ہے وہ اس صفت میں بھی موجود ہے اور فیل کا معنی بھی اس میں موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مشتق کہتے ہیں تو جامت اس کا برعاکس ہے جامت کا مطلب کیا ہوگا یعنی وہ صفت نہیں ہے جس کے اندر فیل کا معنی ہو اور حروب ہو فیل کا معنی اور حروب اس میں نہ ہو تو اس کو جامت کہتے ہیں اب خبر جامت کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں خبر جامت میں ضمیر نہیں ہوتی ہے ضمیر سے خالی ہوتی ہے مبتدہ کی طرف لوڑنے کی ضمیر نہیں ہوتی ہے ضمیر سے فارغ ہوتی ہے کیونکہ ضمیر مشتق کے اندر ہونا صحیح ہے جامت کے اندر ضمیر نہیں ہوتی ہے اور شارع نے یہاں پہ اس کی وجہ بتا دیا کیونکہ ضمیر اندر ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت ہو اگر اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت ہو تو اس کے اندر ضمیر رکھنا بھی صحیح ہے تو جامت اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے تو ضمیر بھی نہیں ہوتی ہے اما مشتق کیا ہے اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے زاربون کس طرح عمل کرتا ہے زاربون پھیل کی طرح عمل کرتا ہے نا یا زاربون کی طرح تو زاربن اس میں ظاہر کو رفع دینے کے قابلیت ہے تو اس کے اندر ضمیر بھی ہوتی ہے پس خبر جامد کا حکم یہ ہے کہ خبر جامد کے اندر ضمیر نہیں ہوگی اس لئے پہلے جملے میں مصنف نے کہا وَالْمُفْرَدُ الْجَامِدُ فَارِغُنُ خبر مفرد جامد ضمیر سے فارغ ہوتی ہے فارغ کا منا بتا ہے خالی خبر مفرد جامد ضمیر سے خالی ہے وَإِيُشْتَقْ اگر خبر مشتق ہو تو فَهُوَ زُو زَمِيرٍ پس وہ ضمیر والا ہے زو بمان صحق مانے فَهُوَ زُو زَمِيرٍ اگر خبر مشتق ہو تو خبر مشتق ضمیر والا ہے مستقن و زمیر مستطیر ہوتی ہے اب یہ ضمیر ہونے کے لئے ضمیر مستطیر ہونے کے لئے دو شرط رکھا ہے خبر مشتق میں ضمیر ہوتی ہے اب وہ ضمیر ضمیر مستطیر ہوگی یا ضمیر ظاہر ہوگی ضمیر مستطیر ہونے کے لئے دو شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس مشتق نے اسم ظاہر کو رفع نہیں دیا ہو تو ضمیر مستطیر ہوگی اگر مشتق نے اسم ظاہر کو رفع دیا ہو تو ضمیر مستطیر نہیں ہوتی ہے یہ ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صفات من ہی اللہ کے لئے جاری ہوا ہو صفت جرت على من ہی اللہ اب یہ بحث پہلے ضمیر کے بحث میں ایک جگہ پر آیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پہ یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ اس کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تھوڑا پیچیدہ بحث ہے صفات ایک دفعہ اپنے موضوع کے لئے جاری ہوتا ہے جس کے لئے وہ قابل ہے یعنی جس کے لئے حکم ثابت ہے اسی کے لئے جاری ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے صفت جرت على من ہی اللہ یعنی وہ صفت ہے جو اپنے موضوع کے لئے جاری ہوا ایک صفت ایسی ہوتی ہے جو لفظن کسی اور پر حمل ہوا ہے لیکن معنی میں کسی اور کے لئے ہے تو اس صفت کو کیا کہتا ہے صفت جرت على غیر من ہی اللہ اس کی مثال دونوں کی مثال آپ کے سامنے لکھیں گے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے ایک دفعہ آپ کہتا ہے زیدون زاربون زید مانے والا ہے یہ زاربون کیا ہے صفت ہے نا اور یہ من ہی اللہ کے جاری ہوا ہے کیونکہ زید ہی مانے والا ہے تو زید پر مانے کا حکم لاؤ ہوا ہے کسی اور کے لئے تو حکم نہیں ہوا تو یہ خبر مشتق ہے اس کے اندر کیا ہے زمیر ہوا مستقیر ہے ہوا کی زمیر زاربون کے اندر ہے ایک دفعہ صفات ایسا ہے جو ظاہران کسی کے لئے جاری ہوا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لئے نہیں ہے مثال زیدون عمرون زاربو ہوا پھر آخر میں ہوا کو زاہر کر کے لاتے ہیں ہوا اندر نہیں رکھتے ہیں باہر لاتے ہیں ہوا زیدون عمرون زاربو ہوا زید عمر اس کو مارنے والا وہ ہے اب یہاں بھی یہ زاربو ہوا لفظان عمر پر حمل ہو گیا ہے کیونکہ ترکیب میں کیا ہے زیدون پہلا مبتدہ ہے عمرون دوسرا مبتدہ زاربو ہوا خبر ہے عمرون کے لئے پھر یہ مبتدہ خبر دونوں مل کر زیدون کے لئے خبر بن جاتا ہے ہاں دکھت کرو تو اصل میں مارنے والا کون ہے زید ہے لیکن ترکیب میں کیا ہوا ہے زاربو ہوا عمر کے لئے خبر واقع ہو گیا ہے تو یہ زاربو ہوا ایسی صفت ہے جو اپنے اصلی موضوع کے لئے جاری نہیں ہوا کسی اور پر حمل ہو گیا ہے اگر اس طرح ہو جائے تو زمیر مستطر رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ زمیر کو نکال کے لانا پڑے گا آخر میں ہوا یہ ہوا اندر نہیں رکھتے ہیں باہر نکالتے ہیں کچھ سمجھ نہ آیا یا نہیں آیا اس کی دو سورت ہے ایک تو اشتباہ والی سورت ہے یہ اشتباہ والی سورت ہے کیونکہ اگر زاربو ہوا کی زمیر کو باہر نہ نکالے تو پتہ نہیں چلتا ہے مارنے والا زید ہے یا عمر ہے زید نے عمر کو مارا ہے یا عمر نے زید کو مارا پتہ نہیں چلتا ہے جب ہوا کو باہر نکال کے لائے تو دو زمیر ہے ان میں سے زاربو ہوا ہوا کی زمیر عمر کی طرف لٹھاتے ہیں القریب للقریب الباہید الباہید والا قادم جاری کرتے ہیں ہاں تو مطلب یہ ہوگا کہ زید عمر زاربو ہوا یعنی اس عمر کو ماننے والا کون ہے ہوا وہی زید ہے ایک دفعہ استباع کا خطرہ نہیں ہے مثلا زیدن ہمڈن زاربو ہوا زیدن ہمڈن زاربو ہوا 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 یہاں پہ استباع کا کیوں خطرہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو ماننس ہے نا تو زاربو ہا کہ زمیر ہندن کی طرف لڑنا تو یقینی ہے تو بہرحال آپ زارب کے اندر زمیر ہوا رکھے یا نہ رکھے زید نے ہندہ کو مارا ہے یہ تو پتہ ہے پھر بھی کہتا ہے یہاں پہ بھی زمیر باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی صفات جرد علا غیر من ہی علا ہوا ہے یعنی ایسی صفات ہے جو اپنے اصلی موضوع کے لئے جاری نہیں ہوا لفظان مبتدہ کے لئے خبر بن گیا ہے لیکن حقیقت میں کسی اور کے لئے خبر ہے تو مسانیف کہہ رہے وَأَبْرِزَنُهُمْ مُتْلَقًا اُس زمیر کو ظاہر کرو مُتْلَقًا مُتْلَقًا کا مطلب اشتباع کا خطرہ ہو یا نہ ہو مُتْلَقًا کا مطلب سمجھ جا رہا ہے مُتْلَقًا کا مطلب یہ ہے کی اشتباع کا خطرہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں زمیر کو نکالو ظاہر کرو حَيْسُ تَلَا وہ صفت ایسی چیز کے پیچھے آ جائے لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَسَّلَا کہ اس کا معنی اس کے لئے حاصل نہیں ہے یعنی یہ صفت انجرت على غیب منحی اللہ کی بات ہے کہ ایسی چیز کے بعد وہ صفت آ جائے جس کے لئے یہ معنی حاصل نہیں ہے کسی اور کے لئے ہے لیکن ظاہران اس کے لئے خبر بنائے ہے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو زمیر مستطر نہیں رکھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے زمیر کو باہر نکالنا ہے جس طرح عورت کے پیٹ سے اپریشن کر کے بچہ نکالتے ہیں اسی طرح اس صفت کو اپریشن کرنا ہے وہ زمیر کو باہر نکالنا ہے اندر نہیں رکھنا ہے باہر نکالا ہے دیکھو اب یہ ہوا کو ہم نے زاربوں سے نکال دیا باہر کیونکہ یہ صفت اس عمر کے لئے حاصل نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے زارب کس کے لئے حاصل ہے زید کے لئے حاصل ہے لیکن ترکیب میں کس کے لئے خبر واقع ہو گیا عمرون کے لئے خبر واقع ہو گیا ہے تو ایسی صورت حال پیش آ جائے تو زمیر کو اندر نہیں رکھنا ہے اگر اندر رکھے تو پہلی مثال میں اشتباہ کا خطرہ ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے زید نے عمر کو مارا یا عمر نے زید کو مارا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن دوسری مثال میں اشتباہ تو نہیں ہے لیکن قانون ایک جیسے ہے قانون اشتباہ ہو یا نہ ہو زمیر نکالنا ہے زمیر بارز رکھنا پڑے گا مستطر نہیں رکھنا ہے بس یہ خبر مشتق کا قانون ہے بس دوبارہ خلاصہ بتا رہا ہوں خبر کی دو صورتیں بن گئی یا خبر مفرد جامیت یا مشتق اگر جامیت ہو تو کیا کہا زمیر سے خالی ہوگا اگر مشتق ہو تو زمیر مستطر ہوگی دو شرط کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دینا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صفات اپنے موضوع کے لئے جاری ہونا چاہیے اگر اس کے برعکس ہو جائے تو زمیر ظاہر کرنا پڑے گا زمیر مستطر نہیں ہوگی بس یہ آج کی طرح اس کو خلاصہ ہے اگر کچھ خلاصہ سمجھا ہے تو عبارت میں مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وَالْخَبَرُ الْمُفْرَدُ الْجَامِدُ خبر مفرد جامیت اب جامیت سے کیا مراد ہے شاری بتا رہے وَالْمُرَادُ بِهِ جامیت سے مراد کما قال فی شرح الكافیت جس طرح مساندی فنی شرح کافیت میں کہا ما لیسا صفتا ایسی صفت نئی ہے یتزمن معنى فعل وحروفی کی جس کے اندر فعل کا معنى زمن میں ہو اور فعل کے حروف زمن میں ہو یتزمن معنى فعل وحروفہ یہ حروفی ہے میں نے غلط پڑھا حروفہو یہ معنى پر عطف ہے یتزمن معنى فعل یتزمن حروفہو جامیت وہ خبر ہے جو صفت نہیں ہے جس کے اندر فعل کا معنى ہو اور فعل کا حروف ہو اب آپ مشتق کا معنى کرو تو اس کا اُلٹ ہوگا نا مشتق صفت ہے اور اس کے اندر فعل کا معنى بھی ہے اور فعل کا حروف بھی ہے واضح ہو گیا نہیں ہو گیا خبر مفرد جامیت کسے کہاں دوبارہ بتاؤ ابھی میں نے دو تین دفعہ تقرار کیا ابھی آپ کے ذمباری ہے خبر جامیت کون سے خبر ہے جس کے ذمین میں فعل کا معنى بھی نہ ہو فعل کا حروف بھی نہ ہو اس کو جامیت کہتے ہیں مشتق کسے کہتے ہیں جس کے اندر فعل کا معنى بھی پائے جاتا ہے فعل کا حروف بھی پائے جاتا ہے ابھی ہم نے مثال میں آپ کو سمجھا بھی دیا تو خبر جامیت کا حکم کیا ہے والخبر الجامیت فارغون فارغ ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے بس فارغ ہے فارغ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فارغ فارغ جو سوتے رہتے ہیں جو صبح سے شام تک کوئی کام نہیں کرتا فارغ تو فارغ کا معنى اے خال من الزمیر وہ خبر جامیت زمیر سے خالی ہوتی ہے اند البسریین بسرہ والوں کے نظر میں خبر جامیت زمیر سے خالی ہے مثلا ابھی یہاں پہ مثال دے رہے ہیں ایکی دو تین مثال نیچے دے رہے ہیں ابھی دوبارہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے اب کیوں اب کوئی یہاں پہ پوچھ سکتا ہے خبر جامیت زمیر سے خالی کیوں ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے اس کو زمیر کیوں نہیں دیا تو جواب دے رہے لِعَنَّ تَحَمُّلَ الزمیر فَرْعُنْ عَنْ قَوْنِ الْمُتَحَمِّلِ صَالِحًا لِرَفْءِ ظَاہِرٍ کیونکہ زمیر کا تحمل کرنا زمیر اپنے اندر رکھنا فرا ہے عَنْ قَوْنِ الْمُتَحَمِّلِ صَالِحًا لِرَفْءِ ظَاہِرٍ عَلَالْفَائِلِيَا کی وہ زمیر رکھنے والا اس میں ظاہر کو فائلیت کی بنا پر رفع دینے کی صلاحیت ہونا چاہیے اب آپ سے سوال یہ ہے اس میں جامد اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت رکھتا یا نہیں رکھتا نہیں رکھتا ہے تو زمیر بھی نہیں رکھے گا کیونکہ زمیر رکھنے کے لئے پہلی شرط کیا ہے اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت ہو تو زمیر ہوگی ہاں وجہ یہ ہے لِعَنَّ تَحَمُّلَ الزمیر دوبارہ تر جمعہ کرو غور کرو کیونکہ زمیر کا اپنے زمین میں رکھنا فرعن یہ شاہ ہے فرعہ ہے اَنْ كَوْنِ الْمُتَحَمِّلِ صَالِحًا لِرَا فِي ظَاہِرٍ عَلَى الْفَعِلِيَّةِ کی وہ تحمل میں رکھنے والا اس میں ظاہر کو فائلیت کی بنا پر رفع دینے کی قابل ہونا چاہیے وَذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى الْفِعِلِ اَوْ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ وَذَلِكَ یعنی فائل کو رفع دینے کی صلاحیت ہونا مقصور ہے یعنی محدود ہے فیل کے اندر اور اس چیز کے اندر جو معنی فیل ہو یعنی مشتق اور فیل میں یہ محدود ہے اس میں ظاہر کو رفع دینے کی جرات کس میں ہے دو چیزوں میں ہے یا فیل میں ہے یا اس چیز میں ہے جو معنی فیل رکھتا ہو معنی فیل رکھنے والی چیز کیا ہے وہی مشتق ہے تو مشتق اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت رکھنے والا ہے اور فیل بھی اس میں ظاہر کو رفع دینے کی صلاحیت ہے تو ظاہر کو رفع دینے کی قابل ہو تو اندر ضمیر ہوگا ورنہ ضمیر نہیں ہو سکتا ہے وَذَلِكَ اشارہ کہاں ہے وَذَلِكَ یعنی اس میں فائل کو رفع دینے کا قابل ہونا ذَلِكَ اسی طرح اشارہ ہے اس میں ظاہر کو رفع دینے کے صلاحیت رکھنا مقصورن علی الفیل او ما ہوا بمعنی ہو یہ کام محدود ہے فیل پر اور اس چیز کے اندر جو معنی فیل رکھتا ہے اسی وجہ سے خبر جامد میں ضمیر نہیں ہونی چاہیے وَزَحَبَ الْكُوْفِيُونَ إِلَىٰ عَنَّهُ يَتَحَمَّلُهُ اما کوفیین نے ارائی دیا ہے کہ خبر جامد کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے اب یہ کوفہ والے تو ہمیشہ بسرہ والوں کے خلاف ہی بولے گا نا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بس ایسے ہی بولا ہے جب بسرہ والوں نے کہا خبر جامد میں ضمیر نہیں ہوگی تو کوفہ والوں نے کیا کہا ضمیر ہوگی اما بسرہ والوں نے دلیل لائے نہیں لائے ضمیر نہ ہونے کی ضمیر سمجھ آیا ضمیر کیوں نہیں ہوگی خبر جامد میں کیوں ضمیر نہیں ہے تو جواب ایک جملہ ہے چونکہ خبر جامد اس میں ظاہر کو رفع دینے کے قابل نہیں ہے بس بات ختم ہو گئی ہے وَإِن يُشْتَقْ الْخَبَرُ الْمُفْرَدْ اگر خبر مفرد مشتق ہو جامد نہ ہو مشتق ہو او یعول بمشتق یا مشتق میں تعویل ہو اب یہ مشتق میں تعویل ہونا مسنف نہیں بتایا اشاری نہیں بتایا خبر داریک مشتق آجائے جیسا کہ زیدون زاربون زیدون قائمون جیسے مثال ہیں یا خبر جامد ہے لیکن اس کو مشتق میں تبدیل کر سکتے ہیں جیسا کہ مثال دیا حازہ اسدون یہ شیر ہے مثلا کسی بندے کو آپ کہہ رہے کہ یہ شیر ہے تو واقعی شیر ہے کیا واقعی شیر نہیں ہے نا بلکہ شجاعت رکھنے کا معنی ہے حازہ اسدون یہ شیر ہے اے شجاعت والا ہے تو یہاں اسدون جامد ہے لیکن اس کے اندر زمیر ہوگی کیوں شجاعت کے معنی میں تعویل کیا ہے شجاعت وہ ہے مشتق ہے چو جاعت کا معنی مشتق ہے تو فاہ وزو زمیر مستقین اگر خبر مشتق ہو تو کیا ہے خبر زمیر والا ہے مشتقین ای مستطیرون پیهی اس کے اندر زمیر چپی ہوئے ہے خبر مشتق میکیا ہے زمیر مستطیر ہوتی ہے اب مستطیر ہونے کلی دو شرط ہے حاظا ازا لم یرفع ظاہران حاظا یعنی خبر نی زمیر مستطیر ہونا حاظا اشاره مستطیر کی دو زمیر مستطیر ہونے کلی پہلی شرط یہ ہے ازا لم یرفع ظاہران اگر اسم ظاہر کو رفع نحی دیا ہو تو زمیر مستطیر ہوگی فَإِنْ رَفَعَهُ لَمْ يَتَحَمَّل اگر خبر نے اسم ظاہر کو رفع دیا ہو تو لم یتحمل اس کے اندر زمیر مستطیر نہیں ہوگی بات سمجھ میں آرہا ہے یعنی آرہا ہے اب اس کے ایک مثال دیتے ہیں ہم جہاں پہ اسم ظاہر کو رفع دینے کی مثال نہ دینے کی مثال زیدن قائمون یہ سادہ مثال ہے مختلا خبر کی یہاں خب ضمیر ہے یعنی ہے خبر میں زمیر مستطیر ہے یا نہیں بتاؤ زیدن قائمون خبر جامد ہے یا مشتق ہے ایک ایک سوال مشتق ہے قائمون مشتق ہے نا کیونکہ قامت کا مانا بھی ہے قامت کے حروب بھی ہے قائمون کے اندر زمیر ہے یعنی ہے وہ ہے زمیر ہے کیونکہ زمیر ہونے کی شرائط پورے ہے ایک دفعہ آگے دے زیدن قائمون ابو یہاں پہ قائمون کے اندر زمیر ہے یعنی ہے کیونکہ قائمون نے ابوہو کو رفع دیا ہے ابوہو فائل ہے اس میں ظاہر ہے تو اندر زمیر نہیں ہوگی لم یتحمل فان رفعہو اگر خبر نے اس میں ظاہر کو رفع دیا تو لم یتحمل زمیر اس کے زمین میں نہیں ہوگی دوسری شرط یہ ہے کی وَإِن جَرَى عَلَى مَنْ هُوَا لَهُ خبر کے اندر زمیر تب ہوگی اگر خبر اس چیز پر چاری ہوا ہو جس کے لئے یہ ہے یعنی جس کے لئے یہ حکم ثابت ہے اسی کے لئے خبر واقع ہوا ہو تو زمیر ہوگی جیسا کہ زیدن قائمون میں یہ من ہوا لا ہے یا غیر من ہوا لا ہے یہ من ہوا لا ہے کیونکہ کھڑا ہونے والا کون ہے وہی زید ہے قائمون زید کے لئے یہ خبر واقع ہوگی کسی اور کے لئے تو نہیں ہوا تو یہاں پہ زمیر ہوگی وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّا سَمْرَادِ اگر من ہوا لَكِلِ نَهُوَا تو فَلَهُ حُکْمٌ اس کے لئے اپنا خصوصی حکم ہے ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ اس حکم کو مصنف نے اپنے اس قول سے ذکر کیا وَأَبْرِزَنْهُ اَيْزَمِيرَ وُجُوبًا اس زمیر کو واجبی طور پر ظاہر کرو اس کو اپریشن کر کے نکالو مطلقاً مطلقاً کا معنی سواؤن امین من اللبس املم یؤمن یعنی اشتباع سے امون ہو یا نہ ہو اشتباع کا خطرہ ہو یا نہ ہو زمیر کو نکالو بای باہر نکالو حیث تلع جہاں پہ پیچھ آجائے تلع کا معنی پیچھ آنا اے وَقَعَ ذَلِكَ الْوَسْفُ وہ وَسْف واقع ہو بعدما اے مبتدئن یعنی ایسے مبتداء کے بعد ہو لیس معنی ہو اس وَسْف کا معنی اس مبتداء کے لئے حاصل نہ ہو اے معنی ذَلِكَ الْوَسْف معنی ہو کی زمیر اس وَسْف کی طرح روٹا ہو یعنی اس وَسْف کا معنی اس مبتداء کے لئے حاصل نہیں ہے بلکان محسلا لغیر ہی بلکہ وہ وَسْف کسی اور کے لئے حاصل ہے حقیقت میں کسی اور کے لئے خبر ہے لیکن ظاہران کیا بنایا ہے کسی اور کے لئے بنا دیا ہے اس کو کیا کہتا ہے صفت انجرت علا غیر من ہو علا یہ عدالت کے خلاف ہے نا جو واقعی جو حقدار ہے اس کو ملنا چاہے حقدار کو حق نہیں ملا کسی اور کو دیا ہے اگر ایسی صورت حال پیش آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا زمیر کو مستطر نہیں رکھنا ہے زمیر کو نکالنا ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں ہے دیکھ وہ عبارت لمبا کر دیا ہے بات مقتصر ہے صفت کی دو قسم میں ایک صفت انجرت علا من ہی علا دوسرا کیا ہے صفت انجرت علا غیر من ہو علا یہ دو صورتیں ہیں نا یعنی جو جس کا حق ہے اس کو مل جائے تو کیا ہوگا منہ اللہ کے لئے جاری ہوا جس کو حق نہیں ملا کسی اور کو دیا دونوں مثال آپ کو ہم نے پہلے لکھ دیا ہے اب اس کا حکم یہ ہے زمیر مستطر نہیں رکھنا ہے زمیر کو بارز کرنا پڑے گا ظاہر کرنا پڑے گا نکالنا پڑے گا چھپانے کا ٹیم نہیں ہے یہاں پہ ظاہر کرو حیث التلا سے دوبارہ ترجمہ کرو ہاں غور سے سنو حیث التلا اے وقع ذالک الوسب وہ وسب واقع ہو بعدما ما سے مراد اے مبتدین اس مبتدہ کے بعد ہو لیسا معنی ہو اے معنی ذالک الوسب اس وسب کا معنی نہیں ہے لہو اے للمبتدہ محسلا اس مبتدہ کے لئے حاصل شدہ نہیں ہے بلکان محسلا لغیرہی بلکہ وہ وسب کسی اور کے لئے حاصل ہے لیکن لفظاں کسی اور سے شادی ہو گئی ہے اب یہ مصبت ہے آہ کان وسبن جاریان علا غیر من ہوا لا آہ اس کا معنی شارع بتا رہا ہے کہ کان وسبن ایسا وسب ہے جاریان جو چلنے والا ہو علا غیر من ہوا لا اس چیز کے علاوہ پر جس کے لئے یہ ہے مثال آپ کے سامنے ہے زیدن عمرن زاربو ہوا زیدن عمرن زاربو ہوا کی ترکیب کرو زیدن مبتدائے اول عمرن مبتدائے ثانی زاربو ہوا مزا مزافلے مل کر کس کے لئے خبر ہے عمر کے لئے یا زید کے لئے عمر کے لئے نا لیکن حقیقت میں مارنے والا عمر ہے یا زید ہے زید مارنے والا ہے اب ظاہران زارب کو عمر کے لئے خبر بنا دیا حقیقت میں عمر تو مضروب ہے اس کے اوپر مار پڑی ہے وہ مارنے والا تو نہیں ہے مضروب ہے وہ زارب نہیں ہے تو یہاں پہ کیا کیا ہوا یہ ہوا زاربو ہوا کے اندر نہیں رکھنا ہے بلکہ ہوا کو باہر نکالا ہے اور یہاں پہ استباع کا خطرہ ہے کیونکہ اگر آپ ہوا کو نہ نکالے تو پتہ نہیں چلتا ہے زید نے عمر کو مارا ہے یا عمر نے زید کو مارا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے دوسری مثال آپ کے سامنے ہے وزیدن ہندن زاربو ہوا زید مبتدائے اول ہندن مبتدائے ثانی زاربو ہوا مضا مضافلے مل کر ہندن کے لئے خبر ہے پھر یہ مبتدائے خبر مل کر زیدن کے لئے خبر ہو جائے گا اب یہاں پہ زاربو ہا کے زمیر معنس ہے ہندن کی طرف لوڑنا بھی یقینی ہے اصل مارنے والا ہند نہیں ہے زید نے ہندہ کو مارا ہے لیکن ترقیب میں کیا واقع ہو گیا زاربو ہا کو ہندن کے لئے خبر بنا دیا تو صفت جرت علا غیر من ہی علا ہو گیا ہے تو ہوا کی زمیر زارب کے اندر سے باہر نکالا پھر یہ کوفین دوبارہ خلاف کر رہا ہے کوفین نے زمیر شپانا جائز کرا دیا ہے اگر استعباس امن ہو یعنی کوفین نے کہا زیدن ہندن زاربو ہاں میں زمیر نکالنا ضروری نہیں ہے لیکن زیدن عمرن زاربو ہوا میں سب کہتے ہیں یہاں زمیر نکالنا پڑے گا وَاخْتَارَهُ الْمُسَنِّفُ فِي الْكَافِيَةِ اور کوفین کے بعد کو مصنف نے کتاب کافیہ میں مان لیا ہے کوفین کے بعد درست ہے کیونکہ اگر استعباس کا خطرہ نہ ہو تو زمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے پس یہاں تک خبر مشتق اور جامد کے باتیں ختم ہو گئی ہے کچھ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا کل ہم پوچھگش کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہے کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ہم نے جتنا ہو سکے زور لگا دیا رگڑ لیا رگڑ لیا پتہ نہیں تیل نکلا ہے یا نہیں نکلا بس کافی ہے آج کے لئے